دانتوں کی صحت کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی بھی ڈینٹسٹ ہیں دانتوں کے عالمی دن کے موقع پر انہوں نے عوام ناس کے لیے دانتوں کی نگداشت کے حوالے سے خصوصی پیغام جاری کیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال کی طرح 20 مارچ کو ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے ہوتا ہے یعنی اپنے مو کی صحت اور دانتوں کی صحت کے اعتبار سے اس بات کی کوشش کہ ہم ان بیماریوں سے دور رہے کوویڈ کے زمانے میں لوگوں نے پاکستان میں بہت ساری باتوں کو سیکھا ہاتھ دھونا صفائی رکھنا مو پر ماسک باننا فاصلوں کا احتمام کرنا یہ کوویڈ کے زمانے میں سیکھا اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اب لوگوں کی ایکسپٹنس میں آسان ہو گیا کہ بیماریوں سے دور رہنا ضروری ہے دانتوں کی صحت کے اندر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20-22 احادیث کے اعتبار سے ہم راستہ تلاش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانتوں کی صحت کے لیے مو میں سے بدبوک کو آزاد رکھنے کے لیے کم رکھنے کے لیے وہ مسواق کا اور جو آج کل کا ٹوٹ برش ہے جیسے آج کل کی گاڑی جو ہے وہ پرانے وقتوں کے اونٹ کی سواری جیسی ہے تو یہ جو ٹوٹ برش ہے یہ اس کی برشنگ کرنا سواب ہے صحت کے اعتبار سے ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے ساتھ مسواق کرتے تھے رات کو اٹھتے تھے تو مسواق کرتے تھے ملنے جاتے تھے تو مسواق کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتہ جب بھی آتا ہے وہی لے کر تو کہتا ہے آپ اور مسواق کریں تو میں سمجھتا ہوں اتنی اہم چیز جو آج دنیا کے اندر اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے یہ ورلڈ اورلڈ ہیلٹ دے میری کوششوں سے ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن میں مارچ بیس مقرر ہوئی تھی ہماری پاکستان کی لیڈرشپ سے دنیا میں ورلڈ اورلڈ ہیلٹ دے عام ہوا ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہر فرد سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ اپنے ٹود برشنگ کریں اور اچھی طرح سے داتوں کو صاف رکھیں شکریہ آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولئے